لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا حازہ الی قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً لَمَنْ كَانَا يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةً وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا صلوات بھیجِ محمد وآلِ محمد پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے لئے پیغمبر بہترین عصوہ اور بہترین نمونہ ہیں پیغمبرِ ختمی مرتبت کی پوری زندگی پوری حیات دو حصوں میں تقسیم ہے ایک حصہ آپ کی بیست سے پہلے کا ہے اور ایک حصہ بیست کے بعد کا ہے یہ جو بیست کے پہلے کی زندگی ہے یہ چالیس سال اور جو بیست کے بعد کی زندگی ہے یہ تیس سال اس چالیس سال میں جو بیست کے پہلے کی زندگی ہے اس میں پیغمبرِ ختمی مرتبت مکہ کی گلیوں میں جب نکلتے تھے تو پیغمبر کو لوگ ایک سچے کے طور پر اور ایک ایماندار کے طور پر پہچانتے تھے اور بلاتے تھے اور پکارتے تھے اور جس وقت پیغمبر کے یہ چالیس سال مکمل ہوئے ہیں اور چالیس سال مکمل ہونے کے بعد جب مبعوس برسالت ہوئے پیغمبر اور پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی اقراب اسم ربکل نزی خلق کی صورت میں تو اس پہلی وحی کے بعد پیغمبرِ ختمی مرتبت کی پوری زندگی وحی انداز اور وحی طریقہ آپ کو ملے گا کی جو بے ست سے پہلے کی زندگی تھی پیچھے لگا جو برسال ایک سلوات حیدی محمد علیہ تو جو طریقہ پیغمبر کا بے ست سے پہلے تھا وہی طریقہ رہا لیکن مکہ والوں کے طریقے میں فرق آ گیا پیغمبر کا جو اخلاق بے ست سے پہلے تھا وہی اخلاق پیغمبر کا بے ست کے بعد تھا جو انداز پیغمبر کا بے ست سے پہلے تھا وہی بے ست کے بعد تھا لیکن مکہ والوں کا طریقہ اور مکہ والوں کا انداز بدل گیا بے ست سے پہلے مکہ والوں کا جو انداز اور طریقہ تھا وہ پیغمبر کی نسبت احترام والا تھا عدب والا تھا یہاں تک کہ پیغمبر کا کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا اور بڑے عدب اور احترام سے پیغمبر کو پکارتے تھے اور اگر پیغمبر کسی بزو میں کسی محفل میں چلے جاتے تھے تو لوگ احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے یہ پیغمبر کی شان تھی پیغمبر کے مبعوض پر عصالت ہونے کے بعد جو طریقہ بے ست سے پہلے تھا یہی طریقہ پیغمبر کا یہی اخلاق یہی کردار یہی صداقت یہی امانت داری لیکن مکہ والوں کا انداز بدل گیا یہ انداز کیوں بدلا صرف ایک نعرے کی وجہ سے وہ نعرہ کیا تھا قولو لا الہ الا اللہ تفلہ صرف اس ایک نعرے نے پورے مکہ کو پیغمبر کے مقابل میں لاکھے کھڑا کر دیا اور پیغمبر کی طرف سے پورے مکہ نے مو پھیر لیا کل تک جو پیغمبر کا احترام کر رہے تھے عدب کر رہے سے پیش آ رہے تھے پیغمبر کا نام بڑے احترام سے لیتے تھے پیغمبر کو سچا کہتے تھے پیغمبر کو امانت دار کہتے تھے آج پورا مکہ بدلا ہوا ہے پورے مکہ کا انداز بدلا ہوا ہے پورے مکہ کا طریقہ بدلا ہوا ہے اب جب پیغمبر مکہ گلیوں سے نکلتے ہیں وہی مکہ والے جو کل کہہ رہے تھے کہ یہ تو صادق ہیں یہ تو امین ہیں آج جب نکل رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ تو ساہر ہیں یہ تو شاہر ہیں یہ تو ابتر ہیں ساہر کہتے ہیں جادوگر کو ابتر کہتے ہیں مقدون نسل کو شاعر آپ جانتے ہیں کہ ان کا کلام جو ہے کوئی اپنی اہمیت دینے والا نہیں ہے شاعری ہے یہ وہ الزامات تھے کہ جو پیغمبر کے اوپر مکہ کے اس زندگی میں لگا گئے لیکن پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ پیغمبر خطی مرتبت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کا انداز نہیں بدلا جو بیسط سے پہلے انداز تھا وہی بیسط کے بعد رہا صرف یہ کہ آپ کے زبان پر ایک نعرہ آیا اور وہ نعرہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلہ ورز ایک نعرے نے پورے مکہ کو پیغمبر کے مقابل میں لاکہ کھڑا کر دیا لیکن پیغمبر ان کے مقابل میں آنے یا ان کے مخالف ہونے سے نہ تو پیچھے ہٹے نہ گھبرائے نہ ڈرے نہ اپنے موقف سے ہٹے اور پیغمبر اسی چیز کو دوراتے رہے یہاں تک کہ خود مکہ والوں کو یہ اعتراف اور اقرار کرنا پڑا اور جس چیز کو پیغمبر بتا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے اسی کو انہوں نے قبول کیا اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب پیغمبر خرطی مرتبت اسی مکہ میں واپس ہوئے ہیں آٹھ سال کے بعد تو اسی مکہ میں لوگوں نے دیکھا کہ جو کل تک پتھر مار رہے تھے کل تک جو گالیاں دے رہے تھے کل تک جو راستہ روک رہے تھے وہی پیغمبر کی خدمت میں آکے آواز دیتے ہیں کہ آپ ہم کو اپنے دین کی تعلیم دیجئے اور پیغمبر پیغمبر خرطی مرتبت نے حقیقت میں اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے ان لوگوں کو اپنے دین میں داخل کر کے جو پیغام دیا ہے پیغمبر خرطی مرتبت نے اور یہی وہ اخلاق ہے اور یہی وہ پیغمبر کا کردار ہے کہ جس اخلاق اور کردار پیغمبر کا قصیدہ قدرت نے پڑھا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ دیکھو تمہارے لئے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے پیغمبر کی زندگی خود ایک نمونہ ہے اِنَّكَعْ لَعَلَى خُلْقِ الْعَظِيمِ ہم نے پیغمبر کو اخلاق کے عظیم درجے کو پر فائز کیا ہے اور یہ بھی یہاں کے اوپر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ دیکھئے جب پیغمبر کا اخلاق عظیم ہے اور پیغمبر کا کردار بلند ہے تو اب جو بھی جانشین پیغمبر ہوگا اس کا بھی کردار عظیم ہوگا اور اس کا بھی اخلاق بلند ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک جن آئیمہ علیہ السلام کی امامت کا ہم نے اقرار کیا ہے اعتراف کیا ہے مانا ہے ان کے لئے بھی ہم ایسے ہی اخلاق و کردار کے قائل ہیں اور ہم قائل ہی نہیں ہیں بلکہ بلکہ واقعاً ان کا اخلاق و کردار وہی اخلاق و کردار تھا جو پیغمبر کا اخلاق و کردار تھا ایک سالوات حجد محمد و حالی محمد اور دوسرے انداز سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جہاں اخلاق اور کردار کے لحاظ سے وہی اخلاق و کردار تھا کہ جو پیغمبر کا اخلاق و کردار تھا وہیں دین کے عام کرنے میں اور دین کے پھیلانے میں اور دین کے بچانے میں جس طریقے سے پیغمبر ختمی مرتبت نے دین کو عام کرنے اور پھیلانے میں زحمتیں اور تکلیفیں اٹھائیں ویسے ہی ان پیغمبر کے برحق جانشینوں نے دین کے بچانے میں ویسے ہی زحمتیں اور تکلیفیں اٹھائیں ہیں پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے اور سب نے دیکھا یہی پیغمبر کی آل ہے اور یہی پیغمبر کی اولاد ہے لیکن پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ پیغمبر کی عالم نوحہ پڑھتی ہوئی گئی ہے مرسیہ پڑھتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئی ہے چاہے وہ جناب فاطمہ کی زندگی ہو یا امیر المومنین کی حیار تیبہ ہو یا امام حسن اور امام حسین ہو یا امام حسین کی نسل میں آنے والے باقی نو امام ہو تمام آئیمہ کی زندگیوں کے اوبر اگر آپ نظر کریں تو ہر امام اپنے دور کا مرسیہ پڑھ رہا ہے اپنے زمانے کی فریاد کر رہا ہے اور جس کا سب سے بڑا ثبوت خود واقع کربلا ہے کہ کربلا کہ جہاں کے اوپر امام عالی مقام نے اسی دین کی حفاظت کے لیے اسی اسلام کی بقا کے لیے نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اپنے پورے بھرے گھر کو قربان کر دیا اور امام جس وقت کربلا کے میدان میں آئے ہیں اور ساتویں محرم سے امام کو پر پانی بند ہوا آشور کا دن جو قربانی کا دن تھا اور امام نے ایک ایک کو میدان میں بھیجنا شروع کیا ایک ایک کو میدان میں بھیجنا شروع کیا اور عالم یہ تھا کہ ابھی ایک کو بھیجتے تھے اور آواز آتی تھی کہ آقا میری مدد کو آئیے امام لاش ابھی گنج شہیدہ میں راتے تھے کہ دوسرا شہید آواز دیتا تھا آقا ہم نے اپنے کو قربان کر دیا میری مدد کو آئیے ابھی ایک کے لاشے کو رکھا ہے دوسرے کی میت کے اوپر جا رہے ہیں اور حسین صبح سے لے کے اور زہر تک اسی طریقے سے ایک ایک کی میت کو اٹھاتے رہے اور جب صاحب و انصار شہید ہو گئے گوت کے پالوں کی باری آئی تو امام نے کبھی اونو محمد کو اخصد کیا تو کبھی تاسم کی پامال میت کے اوپر گئے تو کبھی علی اکبر کے سینے سے برچی کل کھائچا کبھی ابباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے اور کبھی علی اسخر کے گلے پہ تیر دیکھا اور جب یہ تمام اولاد قربان ہو چکی اور امام خود میدان میں آئے تو وہ منظر بھی تاریخ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے رازیت مرضیہ اے نفس مطمئنہ کے مالک آجا میری طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے رازی اور تُو مجھ سے رازی امام نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا فوجہ سمٹنے لگیں ازاداروں کو تیر مار رہا تھا کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا امام گھوڑے سے زمین پر آئے بہن نے دیکھا کہ بھائی نظر نہیں آتا ایک بلندی کے اوپر آئی کیا دیکھا شمر سینے کے اوپر سوار آواز دی اپنا ساد میرا ماجایا زبا ہو رہا ہے اور تُو کھڑا دیکھ رہا ہے امام نے اشارہ کیا بہن خیمے میں جاؤ ادھر زینب خیمے کی طرف چلیں ادھر شمر کا خنجر چلا ابھی زینب خیمے میں پہنچی ہی تھی کہ زمین کاپنے لگی آسمان ہلنے لگا فضا میں آواز گونجی علا قتل الحسین و بکربلا علا زبح الحسین و بکربلا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین سیعالم الذین ظلمو ایام قلبین قلبون بحق الزہرا وابیہا وبعالہا وبنیہا بار الہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان گناہوں کو معاف فرما شب جمعہ شب مغفرت اور شب رحمت بار الہ تمام مرغومین کی قبروں کے اوپر محبود اپنی رحمت نازل فرما بار الہ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہے ان کی چاند مال عزت عبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کوئی امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ